پرانچ انگلینڈ یا ایسی بڑی طاقتوں کو ہرانے کے بعد جب انہوں نے سپین جو کی اس وقت ایک مسلمان ریاست تھا اس پر حملہ کیا تو کیا ہوا جب وائیکنگز کے دفن شدہ کپڑوں پر ریسرچ کری جا رہی تھی تو ان کے کپڑوں پر علی اور اللہ کے نام لکھے ہوئے ملے اگر ایسا ہے تو مسلمان اور عیسائی وائیکنگز کو کافر کیوں کہتے تھے یا پھر وائیکنگز سچ میں ہی مسلمان تھے اور اگر تھے تو انہوں نے سپین پر حملہ کیوں کیا یہ سبی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں وائیکنگز کینٹیریا کے سمندری لٹے رہے تھے وہ کینٹیریا جو آل دینمارک سویڈن اور نوروے میں بڑھ چکا ہے ان لوگوں کے اپنے خیالی خدا تھے جن کے یہ پرشتش کیا کرتے تھے اس لیے مسلمان اور عیسائی انہیں کافر اور آتش پرس کہتے تھے یہ لوگ کھیتی باڑی اور سمندر سے مچھیں پکڑ کر اپنا گزارہ کرتے وائیکنگز کا دور 793 ایزوی سے لے کر 1100 ایزوی تک کا تھا اس دوران انہوں نے چھوٹی موٹی ڈکیتیوں سے شروعات کی اور پھر بڑی بڑی طاقتوں کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا جن میں رسک فرینکی اور انگلینڈ جیسی بڑی طاقتیں شامل ہیں